رمضان ہمیں اچھے اخلاق والا بنانا چاہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہو جائیں ہمارے اخلاق ویسے ہو جائیں یا ویسا بننے کہ ہم کوشش کریں جو نبی کے اخلاق تھے جو صحابہ اکرام کے اخلاق تھے جو اخلاق قرآن ہمیں سکھانا چاہتا ہے جس طرح کا انسان جس طرح کا انسان ایک کامل قرآن و حدیث ہمیں بنانا چاہتا ہے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کم سے کم بن نہیں سکتے اگر کوشش تو کر سکتے ہیں کوشش سے آپ کو کس نے روکا ہے یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے اشارہ بھی اس سے پہلے کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو اس سے پہلے بھی حدیث سے اس کو چھوڑتے ہیں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فلا یرفف تو گندی باتیں نہ کریں کوئی بھی گندی بات نہ کریں وَلَا يَسْخَبْ گندی بات چھوڑیے وہ تو بڑی بات ہو وَلَا يَسْخَبْ چیخے چلائے نہ چیخنا چلانا بھی روزے میں نہیں ہے فَإِن صَابْ بَهُ أَحَدٌ اگر تم سے کوئی گالی گلوچ کرے او قاتلہو یا تم سے جھگڑا کرے فَلْيَقُلْ تُو انسان یہ کہے اِنِّي اِمْرُنْ سَائِمُنْ کہ میں روزے دار آدمی میں گالی نہیں دوں گا میں جھگڑا نہیں کروں گا تو رمضان ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہماری اخلاق صرف رمضان یہ ٹیریننگ جیسے میں نے اشارہ کر دیا وہ فوجی ٹیریننگ کے ذریعے مقصد یہ نہیں کہ صرف رمضان میں بچنا ہے لیکن رمضان میں ٹیریننگ اس بات کی بھی جاری ہے کہ رمضان میں چونکہ وہ کیفیت بنتی ہے وہ حالات ایسے احساس پیدا ہوتا ہے معاشرہ ویسا بنتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اگر وہاں وہ زبان پر قابو کر لے گا اپنے گناہوں پر قابو کر لے گا اپنی غلطیوں کو اپنے قابو میں کر لے گا اپنے آپ کو ٹیرین کر لے جائے گا نیکیوں کا خوگر بنا لے گا اور بدی سے نفرت کرنے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ وہ جو دوز ہے وہ گیارہ مہینے کام آئے گا وہ جو ٹیریننگ ہے انشاءاللہ باقی جو ہے گیارہ مہینے وہ ٹیریننگ ہیں انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے کام آئے گے اس کے اثرات ہماری زندگی پر دکھائی دیں گے نبی نے فرمایا کہ انسان گالی بھی نہیں سامنے والا گالی دے تو بھی نہیں دینا جھگڑا کرے تو بھی نہیں کرنا ہے اسی طرح ایک دوسری صحیح حدیث ہے واضح حدیث مشہور حدیث نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات بولنا غلط بات حضور کے معنی سب شامل ہیں غلط بات بولنا نہیں چھوڑتا اور غلط باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے نام پر اپنا کھانا پینا چھوڑے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط باتیں جھوٹ غیبت چغلی دھوکہ دینا فریب ہر اعتبار سے اگر وہ نہیں چھوڑتا اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ نہیں کرتا اور اگر وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا تمام چیزیں اگر نہیں کرتا تو وہ بھوکا پیاسا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے رمضان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا اگر زبان سے کیے جانے والے گناہوں کو زبان سے کی جانے والی بچ زبانیوں کو وہ نہیں چھوڑتا اپنے آزا سے کی جانے والے گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں واضح ناظرین اللہ کیسے فرمائے کوئی ضرورت نہیں تو اپنا کھانا چھوڑے اپنا پاک وہ ہمیں ہوشیار بننا سمجھنا ہے کہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انسان جیسے کھانے پینے سے روزہ رکھتا ہے وہ ایسے پورے زندگی گناہوں سے روزہ رکھ لے جیسے انسان ایک مہینے کھانے پینے کا روزہ رکھتا ہے اسی طرح مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان پورے زندگی گناہوں کا روزہ رکھ لے اور انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کر جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے افطار کر جو جزا ہیں جو محلات قصود تمام جنت پریار کیے وہاں جا کے افطار کر یہ مقصد رمضان کا ایک ہے کہ انسان کے اندر بلند اخلاق پیدا ہوں اچھی باتیں پیدا ہوں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوں گناہوں سے بچنے کا جذب ہے